اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے آپ کے خرگوش پہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج انشاءاللہ جی ہم بات کریں گے کہ خرگوش فارمنگ کن دوستوں کے لیے زیادہ موضوع ہے زیادہ فائدہ مند ہے ان کے لیے زیادہ آسانیہ پیدا ہوتی ہیں اور کون سے سے دوست انجن کے لیے مشکلات بے تہاشہ زیادہ ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر عمومی طور پر جو ہے وہ فیلئر کے چانسزوں کے زیادہ ہوتے ہیں ایسا ہو کہ وہ پرفیکٹ ہو یعنی کہ کوئی دکان شروع کرتا ہے کوئی سبزید کی دکان ڈالے یا پھر کوئی کراکری کی دکان ڈالے یا پھر کوئی کسی اور سپر مارٹ شروع کرتا ہے یا پھر کوئی کرخانہ ڈالتا ہے کوئی اور کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ لازمی دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کیا میکسیمم بینیفیٹ ہو سکتا ہے اس علاقے کے طور پر یعنی اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہیں پر ہی آپ کا کاروبار جو ہے وہ اسٹیبلش ہو بہت کم ایسے کاروبار کے موڈلز ہو سکتے ہیں جن پہ جگہ کا تائین کا زیادہ اطلاق نہیں ہوتا یا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا لینکہ عمومی طور پر جو کاروباری معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو ایسی ریبٹ فارم کاروبار شروع کرنے سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا سمجھنا اور انتہائی زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ان چیزوں کو آپ اگنور کرتے ہیں تو مستقبل میں جا کے زبردست طریقے سے نیگٹیو نتائج وارتی جولی میں آتے ہیں جس کی وجہ سے عمومی طور پر فارمرز کا فیلیر کا چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جناب ریبٹ کی جگہ کا تائین اور موسم کے اعتبار سے علاقے کا تائین ان دو اسپیکٹ سے ان دو پہلو سے ہم بات کریں گے نمبر ایک جگہ کا تائین جگہ کا تائین ایسا ہو کہ آپ کے ارد گرد زرائی زمینیں آسانی سے آویلیبن ہو یعنی یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں بیچ و بیچ رہتے ہیں اندرون شہر میں رہتے ہیں اور آپ کمرشل لیول ریبٹ فارم شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لئے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں وہاں پہ آپ کے سکسس کے چانسز انتہائی زیادہ کم ہو چونکہ خوراک کا بیشتر حصہ ریبٹ فارمنگ میں وہ چارہ جات پر مشتمل ہوتا ہے یعنی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی پرسنٹ تک اس میں خوراک کا حصہ جو ہے وہ چارے پر مبنی ہوتا ہے اور چارے کا بہتر ذریعہ جو ہے وہ اندرون شہر میں نہیں ہو سکتا بلکہ شہر سے باہر ہوگا یعنی وہ علاقے جہاں پہ ذریعی زمین آویلیبل ہیں یا زمین آپ ایکوائر کرتے ہیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں یا پھر زمین یا کسی اور نے چارہ لگایا ہوتا ہے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے جیسے ہمارے اس علاقے میں بھی آسانی سے جو ہے وہ مل جاتا ہے تو جناب جو جگہ کا تائین ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے سیونٹی پرسنٹ ریبٹ کی خوراک کا حصہ جو ہے وہ ایسا ہے جو آپ کو میکسیمم بینفیٹ دیتا ہے جیسے کہ یہ سب سے سستی ترین خوراک ہے یعنی مٹی کے بعد اگر کوئی زیادہ سستی چیز ہو سکتی ہے تو وہ چارہ ہی ہو سکتا ہے سبزہ ہی ہو سکتا ہے سبزے میں پھر قسمیں ہے جتنا اچھا سبزہ ہوگا اس حساب سے اچھے نتائج ہوں گے جس کے لیے ہم گائیڈ کرتے ہیں یہ چارہ لگائیں یہ چارہ لگائیں تو اس کی جو پروڈکشن کاؤسٹ ہوگی وہ انتہائی زیادہ کام ہوتی ہے اگر آدھا دو شمار میں بات کریں تو دقریباً دو ڈھائی روپے تین روپے یا میکسیمم سے میکسیمم بال سینیوریوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا چارہ جو ہے وہ پانچ چھے روپے پر کیجی تک جو ہے آپ کو پڑھ جائیں اس سے اوپر پڑھ ہی نہیں سکتا اور دوسری طرح اگر یہی چارہ آپ شہر میں کہیں سے خرید کر لے کے آتے ہیں تو وہ منیمم سے منیمم بھی ہو تو بیس پچیس تیس روپے کلو آپ کو پڑھتا ہے جس کا کوئی میچ ہی نہیں کہ آپ کی جو پروڈکشن کاؤسٹ ہوگی وہ شہر میں بے تہاشہ زیادہ اوپر ہوگی اس میں آپ کا جو جو کریم ہوگا جو پیسے سمجھ لیں آپ کے جیب میں جانے ہیں جو منافع میں جانے ہیں وہ آپ انجوائے ہی نہیں کر پاتے وہ سارا کسار آپ کے اخراجات میں زم ہو جاتا ہے جناب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ علاقے کا تائین کرتے وقت ان چیزی یعنی کہ لوکیشن کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ وہاں پہ زمینیں آسانی سے آویلیبل ہوں وہیں پہ آپ نے سٹارٹ اپ لینا ہے نمبر دو جگہ کے تائین میں جو آپ کی بلڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہو کہ وہ ریبٹ کے لیے آئیڈیل ہو نہ کہ کسی اور جانور کے لیے بنی ہو اور وہاں پہ آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہرڈلز ہو سکتے ہیں جیسے کہ پولٹری کے عمومی طور پر جو شیڈ ہوتے ہیں اس کی ہائیڈ انتہائی نیچے ہوتی ہے پولٹری اور ریبٹ ویدر کے اعتبار سے یہ ایک دوسری کے اپوزٹ ہے یعنی کہ ریبٹ فارم میں ان کو تھنڈا موسم سوٹ کرتا ہے بے شک زیرو ڈگری ہو یہ سروائف کر جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن گرمی کو لے کے مسائل ہوتا ہے تو سٹرکچر ایسا ہو کہ وہ میکسیمم جو ہے ہوادار ہو اس میں زبرد طریقے سے ہوا کا گزر بسر ہو سکتا ہو دوسری طرف اس کی جو ہائیٹ ہے شیڈ کی وہ زیادہ ہو دو چیزیں ہوں گئی ہے تیسری چیز موسم ویدر یعنی عمومی طور پر اکثر اس چیز کو لوگ اگنور کرتے ہیں جو دوست ایسے علاقوں سے ہیں جہاں پہ گرمی کی شدت بے اتحاشہ زیادہ ہوتی ہے جیسے جنوبی پنجاب تو وہاں پہ ریبٹ فارم کامیاب طریقے سے چلانا بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے انتہائی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے چونکہ ایک ہوتا ہے ریبٹ کو سروائیو کروانا سروائیو کروانا ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب میں آرام سے سروائیو کریں لیکن سروائیو کرنا کافی نہیں ہوتا آپ کی پوری کی پوری کاروبار کی امارت جو ہے وہ اس کی پروڈکشن پر پروڈکشن سے مشروط ہوتی ہے اگر آپ کی پروڈکشن ہی نہیں آرہی گرمی کی وجہ سے تو آپ کا جو منافع کا جو ریشیو ہے وہ اس نہ آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتا یعنی کہ اگر آپ نہیں آرہی تو کافی نہیں ہے ضرور یہ ہے کہ آپ نے ٹیمپریچر ایسا منٹین کرنا یا ایسے علاقے کی طرف موف کرنا کہ وہاں پہ میکسیمم چیزیں آپ کے ریبٹ کے فیور میں ہو جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اگر بلکہ اس کو عدد شمار میں بیان کرتے ہیں ریبٹ عمومی طور سے اپ ٹھرٹی فائف ڈگری تک ٹیمپریچر برداشت کر لیتا ہے انڈور باہر کا ٹیمپریچر نورملی زیادہ ہی ہوتا ہے تو انڈور جہاں پہ ریبٹ آپ نے رکھا ہوا ہے ٹھرٹی فائف ڈگری سے اوپر نہ ہو اگر یہ اس سے اوپر ہوگا تو لائف تھریکننگ کنڈیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے دوسری طرح اگر تو عدد یہ پروڈکشن کی بات کریں تو ریبٹ زیرو ڈگری سے لے کر اٹھائیس ڈگری تک کے درمیان کا جو یہ گیپ ہے اس میں زبردست طریقے سے پروڈکشن لے گا اگر پورا سال آپ اس ٹیمپریچر کو منٹین کر کے رکھ سکتے ہیں تو پورا سال آپ کو اس کی پروڈکشن پیداوار جو ہے وہ ملتی رہی گی اور براہ راست اس کا آپ کے بزنس موڈل کو فائدہ ہوگی نہیں کیا آپ کو زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ملے گی زیادہ زیادہ منافع ہوگا تو موسم شیڈ اور جگہ کا تائیون ان تین چیزوں سے آپ کی جو سکسس کے چانسز ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں یعنی آپ بڑی ہی اچھی منیجمنٹ رکھیں لیکن اس طرح کے مسائل آپ کے پاس بہت زیادہ ہوں گے تو آپ اتنا کچھ بینیفٹ نہیں نکال پائیں گے یہ باقی چیزیں اس کے باز شروع ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی فارمر جتنا زیادہ اچھا تجربہ رکھے گا اتنے ہی زیادہ ان کو اچھے نتائج ملیں گے یعنی یہ بھی حقیقت ہے اسی خاطر جو ہے اس فارمنگ کو سیکھنے کے لئے ہم نے ٹریننگ سیشنز رکھے ہوئے ہیں یا مختلف ویڈیو سیشنز وغیرہ یا جو ابھی بات کر رہے ہیں تو اسی کے لئے کر رہے ہیں کہ جو شروعات لینے والے دوست ہیں تو ان کے لئے آسانی پیدا ہوں میکسیمم سے میکسیمم وہ اس انڈسٹری کا زیادہ سہدہ لوگ اس انڈسٹری میں حصہ لے ہیں اور وہ لمبے عرصے تک اس کے ساتھ جڑے رہیں تب جا کی انڈسٹری بہت تیزی سے کر سکتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیر ہوا ہوگا کہ کون سے ایسے دوست ہیں جن کے لئے آسانیہ پیدا ہوتی ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی مجبوریاں جو ہے وہ ریبٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اکثر امپوس کرتے ہیں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ میرے پاس جھب کیوں اوپر جگہ ہے میرے پاس کامرہ ہے ایک خالی تو تجربے کیلئے تو ٹھیک ہے لیکن کمرشل لیول میں یہ چیزیں جو ہے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ یہ چل پائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا دیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ